تو مَا اُحِلَّا بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ اس پر سب فقہانِ مثلا لکھا اَلْبَارُ الرَّائِقِ مِن اور مجموع الانحر مِن سب فقہانِ لکھا کہ جو آدمی فتاوہ شامی میں بھی ہے کہ جو آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ جاتا ہے اور یہ منت مانتا ہے کہ میں اس قبر پر جو دیا ہے یا مومبتی ہے اس کو جلاؤں گا یا اچھاڑ قبر پہ کپڑا ڈالوں گا اس پہ چادر چڑھاؤں گا یا تیل دوں گا زید تیل وہاں پر دوں گا یا اور کوئی چیز دوں گا فرمائے جیسے سب کے سب سوٹ اور خالص حرام ہیں اور وہ آدمی دینے والا پکا کا پھیرے یہ فتوہ لگا نہیں رہا سنا رہا ہو وہ آدمی کافر ہے کیوں جی بجا بجا کیوں فتوہ لگایا فقہانی مسئلہ لکھا فرمایا اس کی دو بجائے ایک بجا نظر اور منت ماننا یہ عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی پیر فقیر کی عبادت کرنا کفر ہے جس نے غیر کے نام کی نظر مانی اس نے اس ولی پیر فقیر کو معبود والا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ اس لیے وہ کافر ہیں اور دوسری بجا لِأَنَّهُ اِعْتَقَدَا أَنَّ الْمَيِّتَا يَتَصَرَّفُ دُونَ اللَّهِ دوسرا اس نے جی عقیدہ رکھا کہ مردہ تصرف کرتا ہے یہ جا تو ہماری سفارش کر کے ہمارے کام کروا دے گا یا خود کام کر دے گا یا تَصَرَّفُ دُونَ اللَّهِ اللہ کے سبا یہ قبر والا بزرگ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے اور میری بگڑی بنا سکتا ہے فرماتے ہیں بَذَالِكَ كُفْرُنْ یہ خالص کفر ہے اللہ کے سبا کوئی متصرف نہیں اس لیے اللہ کے سبا کوئی منتمنوتی نظر نیاز کے لائق نہیں تو صورت الحج کا ایک مضمون تجھے ہے کہ اللہ کے سبا کسے کی نام کی نظر نہیں منت نہیں تحریمیں نہیں منتمنوتی بھی صرف رب کے نام کی تحریمیں بھی صرف رب کے نام کی کسی غیر کے لیے یہ دو کام نہیں کرنے اور فرمایا اس لیے بجا جے ہے ذکر کیا کہ اس کائنات کا بادشاہ متصرف اور مشکل کشاہ حاجت ربا وہ صرف اللہ ہے اللہ کے سبا اور کوئی نہیں اس پر آخر میں جا کے قرآن پاک یہ کہا ہے سنو پھر انشاءاللہ آپ کو مدینہ لے جاتا ہوں فرمایا یا ایوہ الناس سبحان اللہ یہ انڈ ہے سورت الحج کا جا رہی ہے پورا مضمون جائیے لیکن آخر پہ جا کے قرآن وٹ کر دیتے ہیں پورا مضمون لے آیا اب فرمایا یا ایوہ الناس اس سے پہلے ایک بازفکر کی ذرا خیال کرنا خدا کی قسم لگتا ہے قرآن آ جا رہا ہے فرمایا بَإِذَا تُتْلَا حَلَيْهِمْ آجَاتُنَا بَيِّنَاتِن جب پڑی جائیں ان پر میری واضح واضح ایتی یہ جو آپ سن رہے ہو واضح واضح آجات تَعْرِفُ فِي بُجُوهِ الَّذِينَ قَفَرُ الْمُنْكَرُ پہچانے گا تم بیچ چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا الْمُنْكَرُ مُنْكَرُ انہوں دے چہرے تھے بارہ بجہ سن جو کافر اور مشرق ہے اس کا چہرہ قرآن سن کر بگر جائے گا اور اس پہ سیاہی تاری ہوگی عبوس بن جائے گا اور چہرے پہ بارہ بج جائیں گے اور فرمایا کہ قریبے کہ وہ جو آجات پڑھنے والے ہیں ان کے جب ہماری یہ ایتیں پڑھی جائیں تو وہ آجات پڑھنے والوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کریں گے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علی نے اس کا مانع کیا قریبے یہ بکے پہجہ میں یہ پنجابی والوں کو سمجھ جائے گا بکے پہجہ میں حملہ کریں یستونا باللزینا یتلونا علیہم آجاتنا یہ بیان کر کے فرمایا میرا پیغمبر ایک آیت سنا ہی دے ایک آیت اور سنا یا ایوہ الناس اے لوگو زورے با مسحلن فستہ میں اولا بیان کی گئی ہے ایک مثال مشرق کی مثالیں بھی سنتے ہو مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت اللہ نے پرمیز زورے با مسحلن او مشرقو لا تدربو للہ الامثال تو سی مثالہ نہ بیان کی تیاں کرو تو انہوں مثالہ بیان کراندہ چاہتی نہیں جاندہ تو انہوں طریقہ ہی نہیں مثالہ آم مثال دی شوکے میرے کلو سن زورے با مسحلن فستہ میں اولا غور سے سننا ان اللزین تدعون من دون اللہ بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو حاج تو مشکلوں میں اللہ کے سوا لن یخلقو زبابا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے زبابا نکرا کوئی اندی لولی لنگڑی اپاج کوئی مکھی نہیں بنا سکتے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ شَيَّا اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یا خوز بھی نہیں یا خوز کا معنی ہوتا ہے ارام سے لے جائے یسْلُبُ کا معنی چھین کے لے جائے ان کی گیارمی بار بھی سے کوئی چیز مکھی چھین کے لے جائے فرمایا لَا يَسْتَنْكَزُوهُ مِنْهُو وہ اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے زَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اِنَّ اللَّهَ لَكَوِيُّنْ عَزِیزِ یہ پورا خلاصہ آگیا سورت کا اب